اسلام علیکم this is علیم from skills academy آج کی ویڈیو میں ہم وہ فیکٹر discuss کریں گے جو play speed کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے نمبر کے اوپر caching caching ویس کے لیے ہوتا ہے کہ ہم جو ہماری ویب سائٹ کی htaccess file ہے اسے configure کر دیتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں کہ آپ نے images file اور یا pdf file یا اس extension type کی جو فائل دیں آپ نے ان کو اپنے پاس اتنی دیر کے لیے رکھنا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایک سال کے لیے store ہو جاتی ہے اور دوسری دفعہ جب وہ open کرتا ہے تو وہ وہاں سے لوڈ ہو جاتی ہے مطلب وہ server سے دوبارہ download نہیں ہوتی تو اس وجہ سے وہ جلدی لوڈ ہو جاتی ہے اور اگر وہ کوئی اور page بھی کھولے تو جو common file ہیں جو سب pages میں ایک ہی ہیں مطلب ہے جیسے کہ logo ہو گیا یا کچھ اور css file جو سب pages میں use ہو رہی ہیں تو وہ دوسرے pages میں بھی لوڈ ہو جائیں گے local browser سے اور اس وجہ سے pages جلدی لوڈ ہو جائیں گے اس کے بعد minification minification basically اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو خالی spaces ہوتی ہیں انہیں ختم کر دیا جاتا ہے اس وجہ سے files کا size کم ہو جاتا ہے اور وہ ڈلدی لوڈ ہو جاتی ہیں اگزیمپل کی طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کافی زیادہ spaces ہیں جب انہیں minify کر دیا گیا ہے تو اس طریقے سے یہ مرج ہو گئی ہیں اس کے بعد gzip compression اس میں basically ہوتا ہے کہ ہماری ویب سائٹ کی files ہیں جیسے css, html اور javascript files وہ gzip کے ذریے compress ہوتی ہیں اور سرور انہیں compress کرتا ہے اور پھر اس کے بعد ان کا size کام کر کے زیادہ آدھا size ہو جاتا ہے آدھا size کر کے ہمارے براوزر کی طرف send کر دیتا ہے render blocking یہ basically جو html side ہوتی ہے وہ compile ہوتی ہے تو اس کے درمیان اگر کوئی script بغیرہ آ جائے تو وہ process رک جاتا ہے اور وہ پہلے اس script کو process کرنے لگ جاتا ہے تو اس کو ہم اس طریقے سے ختم کرتے ہیں کہ ہم css اور javascript جو files ہیں انہیں css کے لیتا فائل بنا کے اس میں سارے css files merge کر دیتے ہیں اور javascript کی فائل بنا کے اس میں سارے javascript اسے ایک تو یہ کہ request کام ہو جاتی ہیں براوزر کو بار بار چیزوں کی request نہیں کرنے پڑتی وہ ایک request میں سارے css files merge ہو کے load ہو جاتی ہیں اور اسی طریقے سے javascript کی files بھی merge ہو کے load ہو جاتی ہیں اور وہ render blocking نہیں ہوتی اور پیج جلدی load ہو جاتا ہے اس کے بعد cdn cdn stands for content delivery network یہ basically اس طریقے سے کام کرتا ہے کہ جو cdn ہیں انہوں نے ہر country کے حساب سے اپنے server بنائے ہوئے ہیں پاکستان میں بھی اسلام آباد میں cloudflare کا server ہے تو وہ جب کوئی data load ہوتا ہے تو وہ cdn کی طرف جاتا ہے cdn نے وہ already سارے اپنے network کے اوپر send کر دیا ہوتا ہے تو users کو بجائے وہ ایک main server جیسے کہ USA ہے USA بھی جانے کے وہ یہاں سے جو country کا local server ہوتا ہے وہ وہاں سے ہی load ہو جاتا ہے اس وجہ سے وہ بہت جلدی load ہو جاتا ہے اس کے بعد TTF بھی مطلب ہے time to first bite یہ آپ کی hosting کے اوپر depend کرتا ہے اگر آپ کی بری hosting ہوگی تو time to first bite جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا مطلب یہ کہ جب ہم کوئی page load کرتے ہیں تو وہ ایک request ہوئی تا ہے مطلب جن چیزوں کی سے ضرورت ہوتی ہے page کو load کرنے کے لیے تو وہ process ہوتی ہیں پھر اس کے بعد response time تو اس سارے process کو ہم TTFP مطلب time to first bite کہتے ہیں جو اچھی hostingز ہوتی ہیں ان کا زیادہ تر 30 سے 40 millisecond ہوتا ہے اور جو بری hostingز ہوتی ہیں ان کا 4 سے 5 شیکنز تک ہوتا ہے اس کے بعد image compression اس میں بسکلی اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ اس کے resolution کو دیکھ کے image کے اسے compress کر دیا جاتا ہے جیسے کہ آپ example دیکھ سکتے ہیں یہ اب 641kb کی فائل ہے جسے compress کر کے 162kb کر دیا گیا ہے لیکن ان دونوں میں اتنا خواہ difference نہیں ہے تو اسی کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام امید آپ کو new concept سیکھنے کو ملے ہوں گے اللہ حافظ لکھین موسیقی